امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور دوسروں کا بھی بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے پاکستان میں طبقاتی نظام ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں نچلا متوسط اور بلائی طبقہ اور ایک اور خاص طبقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جاگیردارانہ نظام اس نظام میں لڑکیوں کی شادیاں صرف اور صرف کزنز کے ساتھ کی جاتی ہیں خاص طور پر پہلی پیڑی کے کزنز ہیں تاکہ جائیداد محفوظ رہے اور جائیداد کا بٹوارہ نہ ہو اور سب کچھ گھر میں رہے ایسی لڑکیوں کی شادیاں اکثر اپنے سے بہت کم عمر یا بہت بڑی عمر کے کزنز کے ساتھ کروا دی جاتی ہیں کیونکہ ان کی عمر کے مطابق اور کوئی کزن نہیں ہوتا اور اگر کوئی کزن نہ ہو تو پھر یا تو ان کی شادیاں ہی ہی کروائی جاتی ہیں اور اللہ نعوذہ باللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان کا نکاح قرآن پاک سے پڑھا دیا جاتا ہے میں نہیں جانتی اس میں کتنا سچ اب اگر شامت اعمال یہ لڑکیاں اپنی پسند سے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کہیں شادی کر لیں تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے کئی بار اس لیے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ان لڑکیوں کو اپنے گھر میں وہ پیار اور محبت نہیں ملتی جس کی وہ مطلاشی ہیں پہلے تو لڑکی کے والدین لڑکے اور اس کے خاندان کے خلاف اقوا کی رپورٹ درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اگر ایسے جو اماندار نکل آئے اور رشوت لینے سے انکار کر دے تو پھر وہ ایری چوٹی کا زور لگا کر لڑکے اور لڑکی کو ڈھونڈ نکالتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے بازجابی کے بعد قتل برائے غیرت یا پھر لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنے کسی ناقابل قبول قزن سے شادی کر لے کیا کسی نے یہ بھی سوچا کہ اس مظلوم لڑکی پہ کیا گزرتی ہوگی جسے اپنا پسند دیدہ شوہر مجبوراں چھوڑنا پڑ جاتا ہے ہماری کہانی کا موضوع ہے وارس آپ اس میں دیکھیں گے کہ ان مظلوم لڑکیوں پہ کیا بیٹتی ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ غور کریں اور سوچیں ایسے جاہرداروں کے بارے میں میں یہی کہہ سکتی ہوں خدای کر رہا ہے ابن آدم خدا جانے خدا خاموش کیوں ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں کیونکہ یہ ایک بامقصد چینل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغامات ملک کے ہر کونے تک پہنچیں بلکہ ملک کے باہر بھی جائیں انشاءاللہ انقریب ایک نئی سوچ ایک نئے انداز ایک نئی کہانی نئے ولولے اور نئی مختصر فلم کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ نگے بان باب رہا ہوں نہیں میں جے تمہارے ساتھ ہوں تُو نے میری عزت خاک میں ملا دیا سندر سے کل بولی جلدی کر اسے چھو صاحب فوری اف آئر کھاتے ہیں زہان اور اس کے خاندان والوں کے خلاف خدا رہا میرے بچے میں رہے ہیں گھر ہیں آپ نہیں میرے اببا کو سمجھائے نا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوگا ہے او جی پورے اک سال ہوگیا ہے مجھے دو اپنوں گا تمہیں اور بہت جلد تمہیں نوکری سے بھی نکلواؤں گا یہاں یہاں مجھے بلا رہا ہے اللہ تمہیں سمجھیں نکاح پہ نکاح پڑھوا دیا کوئی خوف خدا ہے تمہیں ہمارے گھر میں نے باؤنی چاند اتر آئے ہیں سندر سے اس کم ذات لڑکے کے سادکار سے بھاگ گئی تھی ایک نام عرصہ ہے موسیقی